آپ جامتے ہیں چودہ پروری کا دن کون سا دی تھی اسے پوری دنیا ویلنٹائنز ڈے کے نام سے یاد کرتی ہے اور پوری دنیا اسے سلیبریک کرتی ہے ویلنٹائنز ڈے آپ نے سنا ایک نہیں سنا نہیں سنا تو کسی کالیج سوڈنٹ سے پوچھنا کسی کالیج میں جانے والے لڑکا لڑکی سے پوچھنا ویلنٹائنز جس کا دن پوری دنیا کے حوارہ سلیبریک کرتے آخری ویلنٹائنز ہے کسی بزرگ کا نام ہے کسی ولی قامل کا نام ہے اللہ کے نیک بندے کا نام ہے ویلنٹائنز وہ شخص تھا جس کو اس کے اپنے دور کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ویلنٹائنز وہ شخص تھا جس کے گناہوں سے تنگ آ کر جس کی بدچلنی سے تنگ آ کر اس دور کے بادشاہ نے اس کو فانسی کی سزا دے دی اس دور کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اسے آج دنیا اس کی فانسی کی تاریخ کو مناتی ہے سلیبریٹ کرتی ہے اور کیا کرتی ہے چودہ پروری کو ایک بیٹا اپنی ماں کو روز نہیں دیتا ایک بھائی اپنی بہن کو گریٹنگ کارڈ نہیں دیتا بلکہ یہ دن حلال و جائز محبتوں کے اظہار کا نہیں نا جائز و حرام محبتوں کے اظہار کا ہے ایک آوارہ لڑکا ایک آوارہ لڑکی سے محبت کا اظہار کرتا ہے ایک آوارہ لڑکی ایک آوارہ لڑکے سے اظہار محبت کرتی ہے اور وہ محبت شریعت جس کی اجازت ریدی ہے یاد رکھنا ایک عورت ہمارے لیے یا تو ماں ہو سکتی ہے یا تو بیوی ہو سکتی ہے یا تو بہن ہو سکتی ہے یا تو بیٹی ہو سکتی ہے یا تو کھالا ہو سکتی ہے یا تو پھپی ہو سکتی ہے یا تو چچی ہو سکتی ہے یا تو ممانی ہو سکتی ہے یا تو نانی ہو سکتی ہے یا تو گاتی ہو سکتی ہے یہ سارے رشتے ایک عورت کے ساتھ ہمارے لیے جائز ہیں یہ رشتے محرم کے رشتے کہلاتے ہیں اس کے علاوہ ایک لڑکی ہمارے لیے نہ فرینڈ ہو سکتی ہے نہ گل فرینڈ ہو سکتی ہے نہ ہم کسی لڑکی کے لیے فرینڈ ہو سکتے ہیں نہ بوائے فرینڈ ہو سکتے ہو اگرچہ ساتھ پڑے لکھتے ہو بچپن سے ساتھ کھیلے کودے ہو ایک اسکول میں ساتھ آتے جاتے ہو ایک کالج میں ساتھ پڑتے ہو ایک جگہ دس سال سے ساتھ نوخری کرتے ہو پھر بھی اس کے ساتھ ہمارا تعلق شریعت کی نظر میں ایک اجنبی کا ہے ایک غیر بہرم کا ہے وہ کبھی ہمارے لیے اے مسلمانوں نہ فرینڈ ہو سکتی ہے نہ گل فرینڈ ہو سکتی ہے لیکن چودہ فروری کو اسی ناجائز محبت کو اظہار کیا جاتا ہے ایک آوارا لڑکا لڑکی کو پروپوس کرتا ہے ایک لڑکی لڑکے کو پروپوس کرتی ہے اور یہ کام دنیا کا سرویسائی نہیں کرتا یہودی نہیں کرتا مشریق قومیں نہیں کرتی مجھے غیرت آتی کہتے گے کبھی آرچیس کی گیلگی میں کبھی کسی اور گارڈ کی گیلگی میں ایک نقاب پہنے کے لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور گارڈ کلاس کر رہی ہوتی ہے نہیں یہ دیر سوالا نہیں اور مہنگا والا دکھاؤ اور اچھا والا دکھاؤ جس میں آئی لف یو اور اچھے سے لکھا ہو یو آر نائی ویلنٹائن اور اچھے سے لکھا ہو آئی ایم یور ویلنٹائن تھی کوئی بات نہیں دھائی دھائی سو روپے کے کارڈ کھڑیتی ہیں دو دو سو چار پار سو کے کارڈ کھڑیتی ہیں صرف چودہ فروری کو اپنے بوائی فرین کو خوش کرنے کے لیے اور جانتے ہو ایک لڑکا دوسری لڑکی سے جب ملتا ہے ایک لڑکی دوسری لڑکی سے جب ملتی ہے آپس میں پندرہ تاریخ کو سولہ تاریخ کو سترہ تاریخ کو گفتگو ہوتی ہے تیرے بوائی فرین نے کیا دیا تھا تیری گل فرین نے کیا دیا تھا تو اسے کہاں لے گیا تھا وہ تجھے کہاں لے گیا تھا اس طرح کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں اور اگر کوئی لڑکا اس دن کسی لڑکی کو پروپوز نہ کرے اسے گفت نہ دے اسے کھلائے پھلائے نہیں تو وہ لڑکی اس کا مزاق اڑاتی ہے اور کہتی وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا تیرے سے اچھا تو میرا بوائی فرین ہے ہر سال مجھے کتنے توپے دیتا ہے پھر اس نے سال گالیاں دیتی اس سال بریسکٹ دیا ہے اگلے سال اور پتہ نہیں کیا دے گا اور جانتے ہو لڑکوں کا حال کیا ہے لڑکے لڑکیوں پر خوب چودہ پروپوز کو کھرچ کرتے ہیں اور کھرچ کرنا صرف ان کو امپریس کرنے کے لیے ہے نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ رسول کو راضی کرنے کے لیے صرف لڑکی کو خوش کرنے کے لیے اور خوش کر کے ملتا کیا ہے وہ اسے دو ہزار کا توفہ دیتا ہے اور وہ لڑکی اپنی پوریابر اس لڑکے کے حوالے کر دیتی ہے کوئی لڑکا پوچھتا ہے کوئی لڑکا پوچھتا ہے تیری گل فرینڈ نے کیا دیا تو کہتا ہے وہ تیری گل فرینڈ ہوگی جو دیر سو دو سو کے کارڈ میں پٹا دیتی ہے میری گل فرینڈ تو اتنی اچھی ہے ہر چودہ فروری کو میرے ساتھ لوج میں جاتی ہے مازاللہ ہوتل کے بند کمرے میں جاتی ہے میں اسے کھلاتا پھلاتا ہوں اپنا پورا جسم میرے حوالے کرتی ہے میں پوچھتا ہوں یاد رکھنا پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں اپنی قوم کے نوجوانوں سے اپنی قوم کی بچیوں سے چودہ فروری کو دوست کے گھر جا رہی ہیں اس بہانے ماباپ کی آنکھ میں دھول جوک کر نکلے ہو میں دھولا دیر سے آؤں گا میں ذرا کچھ کام سے جاتا ہو یہ دھول جوک کر اپنے ماباپ کی آنکھوں میں گھر سے نکلے ہو اپنی گر فرن کے ساتھ بوائی فرن کے ساتھ تم نے ویلنٹائن بے منایا ہے تم نے جس طرح سے چودہ فروری کو عیاشیہ کی ہے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے حرام کام نے اپنے آپ کو مبتلہ کیا ہے اور اپنے ماباپ کی آنکھوں میں دھول جوکا ہے یاد رکھنا تم نے ماباپ کے ساتھ جو کیا کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا آج تم بے شادی شدہ ہو کل تمہاری شادی ہوگی تمہارے بھی بچے ہوں گے تمہارے بچے بھی جوان ہوں گے پھر چودہ فروری کے تاریخ آئے گی آج تم نے اپنے ماباپ کے ساتھ دھولکا کیا کل تیری یوناک تیرے ساتھ دھولکا کریں تمہیں وہ دن یاد نہیں آتا تم سمجھ لے بے پڑے لکھے جاہل مجھری جاہل مجھری